تو کس وقت کی بڑی خبر کا کریں گے اتف دیش کے کانپور میں چرچت سپا وزاہ کے پانس سولنکی کے بھائیوں نے جم میں توڑ پوڑ کی ہے ساتھی مہیلہ سنچالک سے بھدرتا کابی ان پر آروپ لگا ہے جم سنچالک نے آروپیوں پر پچاس ہزار روپے کی لوٹ کا آروپ لگایا وہیں پولس کی کارپرنالی پر بھی سوال ہے آروپ یہ ہے کہ انسپیکٹر نے آلہ دکاریوں سے معاملے کو چھپایا لیکن جانکاری ملنے پر آلہ دکاری موقع پر پہنچے اور جانچ کی دھمکانے کا ویڈیو سی سی ٹی وی میں بھی قید ہوا ہے اور ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے تو تف دیش کے کانپور کی اگھٹنا ہے جہاں پر سپا وزاہ کے بھائیوں کی گنڈا گردی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے جم میں پہنچ کر جم کر توڑ پھوڑ ان کی عورتے کی گئی اور سی سی ٹی وی کیامرا جو وہاں پر لگا ہوا تھا اس میں دھمکانے کی یہ پوری جو حرکت تھی ان کی وہ اس میں قید ہو گئی مہلا سنچالک جو وہاں پر موجود تھی اس سے بھی ابھدرتہ انہوں نے کی سپا ویدھائک کے بھائی ہیں یہ جنہوں نے توڑ پوڑ کی ہے جس کے بعد پولیس کے کارپڑانی پر بھی سوال اٹھ رہے تھے یہ کہا جا رہا تھا کہ آلہ دکاریوں سے اس پورے معاملے کو چھپانے کی کوشش کی گئی یہ رات کو قریب نو ساڑھے نو بجے کے آسپاس ایک چکیری تھانے کا معاملہ سنگیان میں آیا تھا جس میں ایک جم سنچالک کے ساتھ مارپیٹ کی گھٹنا ہوئی ہے اور اس میں کچھ پانچ ساتھ لوگ انوالڈ تھے جن کے نام آیا ہے جو تحریر جم سنچالک کی طرف سے دی گئی ہے لگوگ ایک ڈیڑ دنٹے کے اندر چکیری پولیس دوارہ اس میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مارپیٹ شیڑ خانی اور لوٹ پارٹ کا مقدمہ لکھا گیا ہے فوٹیج کے آدار پر اور مارپ شاکس کے آدار پر آگے کروائی کی جائے گی